اسمبلی جو ہم اپنے نمائند کو چن کے بیجتے ہیں تو اس لئے نہیں بیجتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹرانسفارمنٹ اس لئے نہیں بیجتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی آنگنوائڈی سمیتے ہیں اچھے کو چنیے سچے کو چنیے اچھے آدمی کو چنیے سچے آدمی کو چنیے دوسری چیز جو بھی ہم نے نمائند اپنی اسمبلی میں بیجے کیا انہوں نے کوئی ایسا قانون لائیا جو ہمارے یہاں پہ حقوق ہیں ایگریکلچرسٹ اور ہارٹیکلرس ان انٹرسٹ کو پروٹیک کرنے کے لئے کوئی لائشلیشن ہے دیکھنے والے سامین کو کشمیر ایو نیوز کا سلام آج پرائم ٹائم کے شمارے میں جو ہمارے مہمانک خصوصی ہے آپ کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں آپ ہے ایڈوکیٹ مسٹر انائید صاحب جو کہ باراملا سے تعلق رکھتے ہیں رفی آباد ان کی کانہ سونسی ہے اور پیپلز ڈیمیکریٹڈ پارٹی کے یہ سینئر لیڈر ہے تو انائید صاحب آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کے جو ویورس ہیں ان سب کو بھی میری طرف سے پیار بڑا اور پرخلوس آداب اسلام علیکم انائید صاحب چونکہ کشمیر میں پولٹیکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بہت ساری پولٹیکل پارٹیاں ہیں فرسطہ پال میرا کوسچن چلے چینج ہو جائے گا کیونکہ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو سامین ہیں وہ یہ سنیں کہ ایک سوچل ورکر سے لے کر ایڈوکیٹ تک کا اور ایڈوکیٹ سے لے کر ایک پولٹیکل لیڈر بننے تک کا سفر آپ کا کیسا رہا تھوڑا سا یہ ایک مطلب اس میں بہت ساری کمپریہنشن چاہیے لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو ایک پرسائس سپیسیفک میں آپ کو سپیسیفک اور پرسائس میں میں بتاؤں وہ یہ ہے کہ پہلے سے ہی میں یہاں پہ اپنے کومنٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اللہ کے فضل کرم سے اور میں نے جب پوسٹ آگست فائیو 2019 مجھے لگا کہ ایک سوشل جو آپ کام کر رہے ہو اس کے ساتھ ساتھ جو ریاست جمع کشمیر کے ایک خصوصی حصیت ہے تو اس کی اس کو سسٹین کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس ریاست کے ہر ایک شہری کو اس کے لیے کچھ کانٹروبیشن دینا پڑے گا تو اس کے لیے مجھے لگا کہ اس کا بہترین ذریعہ یہی ہوگا کہ آپ کو اس سیاسی طور سے آپ نے آپ کو ایکٹیو کرو اور پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے میں ایک وکیل بننے سے پہلے یا سیاست میں آنے سے پہلے میں ایک سیلز مارکٹنگ سے ہوں جہاں پہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہو کہ جو آپ اپنے آڈینس یا جو آپ کے کسٹومرز ان کو پریزنٹ کرو کہ اس میں کچھ یونیک سیلنگ پوائنٹس ہو تاکہ لوگ آپ کے پروڈکٹس کو سراہیں اس کو پسند کریں اس کے بعد اس کو خریدیں تو یہی وجہ ہے کہ اس نے جو میں میرے پہلے جب میں سکول میں تھا اس وقت بھی میں جو ہمارے سماجی جو کام تھے ان سے جڑا ہوا تھا پھر میں کالیج میں تھا تو اس وقت بھی میں اپنے سماجی جو مسائل تھے ان سے جڑا رہا تو اس کے بعد جب دوہزار انیس کے بعد میں نے دیکھا کہ سیاسی اپنا سماجی جو مسائل ہیں جو ریاست جمہ کشمی کا مسئلہ ہے جمہ کشمی ریاست کی جو اس کی حصیت ہے وہ سماجی مسائل سے بڑھ کر کچھ اور ہے تو اس کے کچھ سیاسی منفیسٹیشن بھی ہیں سیاسی نویت کے بھی ہیں تو اس لحاظ میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں سماجی مسائل سے اٹھ کے جو ہمارے سیاسی مسائل ہیں اس کے لئے بھی جو میری چھوٹی سی یا جو کپیبلیٹیز ہیں ان کو استعمال میں لا کر اپنے جو میرے ہم وطن ہیں تو اگر میں ان کے لئے کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے سیاست میں آنا چاہیے تو یہی وجہ ہے کہ چار جنوری دو ہزار اکیس کو میں نے پوری جو میرے یہاں پہ اپنے لوگ ہیں میری برادری کے تو جو میری میرے ساتھ وابستہ ہیں ان سے پورا مساحلت کر کے میں ہم سب لوگ نے یہ میرا ہی فیصلہ نہیں ہے برکہ ہم سب لوگ کا فیصلہ ہے کہ ہمیں سیاست میں آنا چاہیے اور اس دن ہم نے ایک جنوری دو ہزار اکیس کو یہیں پہ میرے گھر کے باہر ہی ہم لوگ نے سارے پوری ٹاؤن جو ہیں یہاں پہ تیرہ وارڈز ہیں تو اس میں چار پانچ ہمارے جو ملک جو گاؤں ہیں سارے جو وہاں سے آئے ہمارے برادری کے لوگ اور ہم نے ایک دم ایک فیصلہ لے لیا کہ ہمیں سیاست میں جو ہے ایکٹیو پولیٹکس میں آنا چاہیے تو اور ہم لوگ اس میں آگئے تو انشاءاللہ اس جنڈے کے نیچے آگئے اس پولیٹکل تھوٹ کو ہم نے پریفر کیا جو ہم کو ہم سب نے اس سمئے پورا مسلحت کے ساتھ سوچ سمجھ کے ساتھ پوری سمجھ کے ساتھ یہ مطلب فیصلہ کر لیا کہ یہی ایک سیاسی سوچ ہے جو ریاست جمعہ کشمیر کو ایک تابناک سیاسی مستقبل فرہم کر سکتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ آج میں اور پوری جو میری پرادری ہے اس کے ساتھ جمعہ کشمیر پیپلز دیموکرائٹک پارٹی کے ساتھ ہم نے اپنی وابست کی بہت سوچ سمجھ کے ساتھ تیہ کی ہے کشمیر میں بہت ساری پولیٹکل پارٹی ہیں آپ نے پیڈی پی کا دام نہیں کیوں پھڑا اس کی کوئی خاص پج ہے تو اس کے لئے جب بھی آپ کو کوئی پولیٹکل سکول آف تھارٹ کے ساتھ ایفلییٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو اس تنظیم کی جو پولیٹکل فلوسفی ہے جو پولیٹکل منفیسٹو ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے تو اس زمن میں اس کانٹیکس میں آج آج کی ڈیٹ میں یا اس سے پہلے بھی اگر جو سب سے بہترین ایک پولیٹکل سکول آف تھارٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے سکول آف تھارٹ آف سیل فرول تو یہی چیز ہے جس نے مجھے اور میرے ساتھ منسلک سارے لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں ان کو پیڈی بی کی طرف اور سلف رول کی طرف راگب کر کے بہت سوچ سمجھ کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ آج ریاست جمہ کشمیر کی ایک مقصوص نویت ہے سیاسی نویت ہے اس کو دیکھ کے کہ اگر ایک سٹیبل جو پولٹیکل فیوچر ہے اگر کوئی انشور کر سکتا ہے کوئی سکول آف تھوٹ تو وہ سکول آف سیلف رول ایکس کلیسی سیولی انہائیت صاحب جو کہ کشمیر میں اس وقت حالات اس قدر ہو گئے ہیں کہ پولٹیکل لیڈرز کو بھی بیان دینے میں بہت حرج محسوس ہوتا ہے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی کا سٹین کیا ہے ریگارنگ تین سو ستھر کے مطلق تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری پریزیڈنٹ ہے محترمہ محبوبہ محتی صاحبہ انہوں نے پہلی ہمارا پیڈی پی کا ایک منفیسٹو ہم نے پبلش کیا ہوا ہے اس میں جو ہماری پریارٹی ہے تو وہ ہے یہ کہ آج کی ڈیٹ میں جو پریارٹی ہے جو بھی یہاں پہ پولٹیکل جو بھی حالات رہیں ان حالات میں جو ہماری جو پریارٹی ہے پی پی پیپلز ڈیموکرائٹی کی جو پریارٹی ہے تو پری الیکٹورل پروسس یا پوست الیکٹورل پروسس یہ پیپلز ایک پیپلز کانٹینوز اور سسٹین کانٹینوز اور سسٹین سٹین جو جدو جہد پریارٹی کی پریارٹی کانٹینوشنل میکنیزم جو یہاں پہ تھا پریر پریارٹی آگست 5 2019 تو ایک سوال جانا چاہوں گا میں اگر الیکشن کے حوالے سے تیاریاں ہو سٹارٹ ہوتا ہے اگر سینٹر کی طرف سے ریسٹوریشن اپسٹیٹ خود واپس نہیں دیا گیا تب تک کیا آپ کی جماعت الیکشن لڑنے کے لئے تب بھی تیار ہوگی دیکھیں اس کے لئے میں میرے لئے یہ سوال مجھ سے پوچھنا تو مجھے لگتا کہ میں ایم ناٹ کامپٹنٹ اور ایڈونٹ ہیو دا منڈیٹ کہ آپ کے اس سوال کا جواب میں دوں تو آپ کی میں ذاتی رائے جاننا چاہوں گا پارٹی کو چھوڑ کے نہیں اس سمعے میں مجھے لگتا ہے کہ میری ذاتی رائے کوئی معنی لگتا ہے جب میری ایک اسوسیشن ہے ایک سائسی تنظیم کے ساتھ تو میرے لئے یہ مناسب نہیں رہے گا کہ میں اس میں کوئی اپنی ذاتی رائے بیان کروں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں ریسٹوریشن آپ سٹیٹ ہود ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس سوال کا آپ نے کہا میں کی جواب نہیں دے سکتا ہوں کیا الیکشن کے حوالے سے اس وقت پیپلز ڈیمیکریٹر پارٹی کی تیاریاں مکمل ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی کے حفاظ کرم سے تیاریاں مکمل ہیں ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم تیاریاں مکمل میں ہیں تو اسی پہ منصر کر رہے ہیں ہماری تیاریاں مکمل ہیں اور ہم اپنی تیاریوں کو مکمل کرنے میں انشاءاللہ رہوان تو ایک اور سوال جاننا چاہوں گا آپ کی پارٹی یعنی جو پیپلز ڈیمیکریٹر پارٹی ہیں پی ڈی پی یہ بعض اوقات بعض لیڈران یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ایک ڈوپتا جہاز ہے کیونکہ اس کے جو سرکتہ لیڈرز ہیں وہ پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو اس بارے میں آپ کی ذاتی رائے جاننا چاہوں گا جہاں تک آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ایس سنکنگ شپ یا ڈوپتا لیول تو یہ تو آپ کے سوال کا ایک جواب ہے اور دوسری چیز ہے میں اس بات کو مانتا ہوں میں نہیں مانتا ہوں یہ ایک یونیورسلی اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ انڈویجولز فرد بڑے نہیں ہوتے ارگنیزیشنز آر آلویز لارجر دن دن دی انڈویجولز دی انڈویجولز آر بکاس آر 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 آج کی ڈیٹ میں ایک جو جو بھی جن کو آپ لیڈرز بولتے ہیں وہ لیڈرز تبی ہیں جب ان کو ایک پلیٹ فارم لاؤ اور اس پلیٹ فارم کو مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی مطلب کوئی ریزرویشن کر کے ایک لیڈر بننے کی جو انہوں نے ایک اپورچونٹی اویل کی ہے تو وہ آج کی ڈیٹ میں جو بھی ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں ہیں کہ ان کی انفرادیت کی وجہ سے وہ آج کی ڈیٹ میں جو بھی ہیں وہ اس ارگنیزیشن کی وجہ سے ہے جس ارگنیزیشن نے ان کو ایک پرویڈ فارم پروائیڈ کیا ہے ایک اور سوال جانا چاہوں گا کیونکہ اکثر لوگوں کو جب میں اس پیلڈ میں آیا تو میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کیا آپ لوگ جانتے ہو اٹانمی کیا ہے سیل پرول کیا ہے یہ جو پارڈی مینیفیسٹوز ہوتے ہیں یہ جو کامن پیپل ہوتے ہیں شاید ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ ساری بات ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے سامین کو آپ بتائیں گے کہ مقصد اصلی ہائی کیا جو سیل رول ہے جو آرٹونومی کی بات ہے اور سیل رول ہے جو سیل رول ہے سیل سیل رول سیل رول ہے جو آپ کو آرٹونومی کی بات کر رہے ہیں اب سیل رول ہے سیل رول ہے سیل رول سیل میں آپ کو بولتا ہم سب سے پہل چاہتا جو گریٹر جو پولیٹیکل ہمیں جو چاہیے پولیٹیکل ان کو معفرد کرے جو انہوں نے بولا کہ ایک کانسپٹ اپ گریٹر جمع ان کشمیر ایک ہمیں ایک ریجنل کانسل چاہیے جس میں صرف اسی جو ہماری ریاست ہے جو ابھی پارٹ اف یونین اف انڈیا بلکہ اس کے وہ بھی جو جو اپارٹ اف ای 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 سے ای دون نو ہا فار ای اس کری کشمیر ان سب کو لے ایک ریجنل کانسل بنای جائے اور سیکنڈ پارٹ اس میں جس کو ہم بولتے ہیں کہ اکانومک انٹیگریشن جب ہم بولتے ہیں کہ سیل رول کی بات بولتے ہیں تو ای لیمیتی کانسپ سوری جب ہم آٹونومک کی بات کرتے ہیں لیکن جب ہم سیل رول کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہمارا حصہ ہے جو کشمیر کا جو ہمارے ساتھ نہیں ہے جو لائن آف ایکچول کنٹرول کے اس طرف ہے اس کو بھی ساتھ رکھنے کا اس میں کیا بولتے ہوں اس کو کانسپ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ایک ریجنل کانسل بنا لو ریجنل کانسل میں صرف اسی طرف کے جو ہمارے جمہور کشمیر ہیں اس طرف جو نمائند ہے وہ نہیں ہوں بلکہ اس طرف کے بھی جو سیاسی طور پر منتخبہ نمائند ہوں دوسری چیز ہے کہ ایکنومک انٹیگریشن بہت ضروری ہے آپ آج کی دیت میں جو گلوبل ویلیج کا کانسپ جو آرہا ہے وہ تو پرائی میری اور فنڈیمی بیست ہے ایکنومک انٹیگریشن کیون جو بھی انٹیگریشن ہوتی ہے وہ سب سے پہلے معاشیت کے لحاظ سے ہوتی ہے آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھو اگر آپ دیکھو گے کہ ہماری ریاست جمہ کشمیر کے لوگ کتنے لوگ یونیٹ سٹیٹس میں کتنے لوگ کینیڈا میں ہے کینیڈی لوگ یونیٹی کینگڈم میں تو انہوں نے بولا سیلف رول میں یہ ہے کہ آپ پہلے معاشی طور لوگوں کو ایک ساتھ ملانے کی کوشش کرو اور جب سیاسی طور اور مطلب جگرافک ان کو ایک ساتھ ملنے میں کوئی بھی کسی طرح کی دشواری پیش نہیں آئے گی اور یہ کونسپٹ کوئی وہ کیا بولتے ہو سپیکولیشن نہیں یہ کوئی امیجنری کونسپ نہیں ہے ابھی آپ دیکھو گے کہ یورپ میں کیا ہو رہا کیا بولتے اس کو یورپین یونین کے ہم لوگ بھی میمبر ہے ان کو کوئی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے بورڈرز کو بنا دیا گیا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ان کی ممکن ہوگی جب انہوں نے پہلی معاشیتی طور ایک دوسری سے ملنے کا فیصلہ کر دیا پھر وہ اقتصادی طور ایک دوسری سے ملنا کا فیصلہ کر دیا اقتصادی طور معاشی طور ان کو ایک دوسری سے ملنے کی آزادی حاصل ہوگی اسی لحاظ سے آج کی ڈیت میں ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ سیاسی طور بھی ایک دوسرے کے ساتھ جگرافک کے لیگ بھی ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے جب اٹلی سے سپین سپین سے جرمنی جرمنی سے فرانس آپ کو جانا ہوگا تو آپ کو کسی پاسپورٹ کی کسی وزا کی کوئی ضرورت نہیں صرف آپ کو ایک ایڈنٹیفکیشن نل ڈاکومنٹ آپ کو وہاں دینا پڑتا ہے اور آپ وہاں پر پوری یورپ کو جہاں پر کیونکہ آپ جس کونسونسی سے تعلق رکھتے ہو رفیہ آباد یہاں پر پیپلز ڈیموگریٹیف پارٹی کے پہلے دلاور میر صاحب تھے پھر یاور میر صاحب اب وہ پارٹی چھوڑ کر اپنی پارٹی میں چلے گئے ہیں کیا ہم یا ہمارے ناظرین یہ جان سکتے ہیں ان کو ایک آپشن دیا جائے جو سارے جو پریویس آپشن ہمارے ہیں ان کو ریپلیس کر کے جو بھی ہماری یہاں رفیہ آباد کانشنسی کے جو لوگ ہیں جو ان کی امیدیں ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر پورا کھرا اتریں گے یہ میرا انشاءاللہ دعویٰ اکھا انہائیت صاحب میرا رفیہ آباد کانشنسی کے لوگوں کے نام کوئی خاص پہ گا اچھے کو چنیے سچے کو چنیے اچھے آدمی کو چنیے سچے آدمی کو چنیے ایک بار دوسری چیز کہ اور جو یہاں پہ ہم اسیمبلی میں جو ہم اپنے نمائندی کو چن کے بیجتے ہیں تو اس لئے نہیں بیجتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹرانسفارمر دے دے اس لئے نہیں بیجتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی آنگنواری سینٹر دے دے وہ اس لئے بیجتے ہیں کہ وہ ایسے قانون بنانے میں مشاورت کریں ایسے قانون بنانے میں انسٹرومنٹل ہوں جو قانون آپ کی جو انٹرسٹ ہیں ان کو سیفگارڈ کریں ان کو پروٹیکٹ کریں تو اس ضمن میں صرف میں ایک بات کہنا چاہوں گا جو ہماری ایکنومی سب سے کوئی بھی کمنٹی ہو کوئی بھی نیشن ہو کوئی بھی سوسائیٹی ہو جو اس سوسائیٹی کو ترقی کے لیے اس سوسائیٹی جو ایکنومی کا سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے اور جب آپ ہماری کونسٹینسی کو دیکھو گے رفی آباد کو تو یہاں کی جو ہماری اقتصادیت ہے جو ہماری معاشیت ہے وہ ایک چیز پر ٹکی ہوئی ہے وہ ہے ہمارا یہاں کا ہورٹیکل چھر تو آج کی ڈیٹ میں رفی آباد کے اپنے عوام سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ آج کی تاریخ تک کیا جو بھی ہم نے نمائند اپنی اسمبلی میں بیجے کیا انہوں نے کوئی ایسا قانون لایا جو ہمارے یہاں پہ حقوق ہیں ایز ایگریکل چھرسٹ ان ان انٹرس کو پروٹک کرنے کے لئے کوئی لائشلیشن ہے بالکل نہیں اور اگر آج کی ڈیٹ میں ہم نے اپنے نمائند بیجے ہیں تو انہوں نے ایک کام کیا ہوا ٹرانس فرمہ دیئے ہیں یا پھر آگ اگر واری سینٹر میں مانتا ہوں اس بات کو کہ وہ چیزیں بھی ضروری ہیں لیکن جب ہم آپ کو نمائند بیج کے بیج رہے ہیں اپنا اسمبلی دیکھا ہوگا جب ارلی سنو فال ہوا تو اس میں ہمارے کتنی سیب کا جو ٹرڈوس ہوا جو ٹرنل پہ خراب ہو گیا تو اگر ہمارے پاس کوئی لیش لیش پروٹیکشن ہوتا تو جو نقصان ان کو اٹھانا پڑا وہ آج کی ڈیٹ میں اس نقصان کی برپائی سرکار کو کرنی تھی اور ہو چکی ہوتی اور آج کی ڈیٹ میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو نومبر میں یا اکتوبر میں جو یہاں سے ہمارا ٹیریف ہوتا ہے فریٹ ہوتا ہے سرینگر سے دلی یا سوپور سے دلی جانے کا جو پچاس روپیہ ہوتا ہے جب یہ جنوری دسمبر کا موتا تو یہی انفلیٹ ہو کے دو سو روپیہ ہو جاتا ہے کیا ہمارے پاس کوئی ایسی لیجلیٹیو پروٹیکشن ہے آج کی ڈیٹ میں جو اس انفلیشن کو پریونٹ کرتا جو ہمارا جو اکونیم کا لاؤس ہے اس کو پریونٹ کرتا تو آج کی ڈیٹ میں آپ نے یہ سوال پوچھا مجھے اس بات کی خوشی ہے کم سے کم آج کی تاریخ میں ہمارے عوام کو اس بات سے با خبر رہنا چاہیے کہ اگر ہم کسی نمائند کو اپنے اسمبلی میں بیجتے ہیں تو اس لئے نہیں بیجتے ہیں کہ ہمیں ٹرانس کشمی ریونیوز میں اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لئے آپ کا بہت شکریہ سوامین یہ ہے جو پی پی سے تعلق رکھتے ہیں اور رفیہ آباد کانا سونسی سے بلانگ کرتے ہیں کیمرو مین مدہسر ڈار کے ساتھ میں ساگر گلزار کشمی ریونیوز سے